الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پلیجے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و تعالی علی و اصحابی و بارک و سلیم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم آج انشاءاللہ سہری اور افتار کا بیان ہوگا سہری کے فضائل احادیث مبارکہ سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ حضرات سمات فرمائیں اور اس حدیث مبارکہ سے وہ لوگ بھی درس لیں جو لوگ نین کے بہانے آرام کے بہانے سہری ترک کرتے ہیں کہ بہت نینداری ہے بہت نینداری ہے آرام کرنا ہے میں بگر سہری کا روزہ رہے لوں گا دیکھئے احادیث مبارکہ میں سہری کی کتنی تاقید فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی بخاری و مسلم شریف کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ سہری کھانے میں برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سہری کھاؤ سہری میں برکت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سہری کا لکمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں کیا فرق ہے کہ ہم سہری کرتے ہیں اور وہ سہری نہیں کیا کرتے تھے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض تھا یعنی پتہ کیا چلا پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے کہ سہری کیا کر کہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں جو فرق ہے وہ سہری کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں برکت ہے جماعت سرید اور سہری تین چیزوں میں برکت ہے کہ جماعت کے ساتھ اس میں برکت ہے سرید اس میں برکت ہے اور سہری اس میں برکت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود بیشتے ہیں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو اور قیلولہ سے رات کے خیام پر رحمتی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو یعنی روزے میں آپ کو مدد ملے گی سہری کے ذریعے اور دوپہر میں قیلولہ کر لیں گے تو رات میں عبادت و ریاضت کرنے میں مدد ملے گی ایک صحابی سے رابی ہے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہری تناول فرما رہے تھے ارشاد فرمایا یہ برکت ہے اللہ تعالی نے تمہیں دی اسے نہ چھوڑنا رحمتی علم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابی رسول سے کہ یہ برکت ہے کس میں برکت ہے سہری میں برکت ہے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ چھوڑنا تو انہاں دیس مبارکہ سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو سہری گل کر دیتے ہیں نیم میں گدار دیتے ہیں آرام کرنے میں گدار دیتے ہیں مسلمانوں سہری مس نہ کریں یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے ہر ہر سعاتیں ہر ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں اللہ کی پرکتیں نازل ہوتے رہتی ہیں تو اسے کبھی بھی مس نہ کریں خاص طور پر سہری کا تو ضرور اتباہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخصوں پر کھانے میں انشاءاللہ تعالی حساب نہیں جبکہ حلال کھایا روزے دار سہری کھانے والا اور سرحد پر گھوڑے باننے والا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کل کی کل پرکت ہے اسے نہ چھوڑنا اگرچہ گھوٹ پانی ہی پی لے کیونکہ سہری کھانے والوں پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سہری کل کے کل پرکت ہے کل مطلب پورے کھو سہری پوری کی پوری پرکت ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا اگرچہ گھوٹ پانی پی لے اگر کبھی نین کا زیادہ گلبہ ہے سہری آپ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم سہری کی نیت سے ایک گھوٹ پانی ہی پی لیجی ویسے تو سہری کا اتمام کرے گھر والوں کے ساتھ میں لے کر کے سہری کھائیں کہ اس میں برکت ہے بخانی شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے ایک اور روایت میں حق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں یعنی افطار میں جلدی کرنا چاہیے کہ مطلب جلدی سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے ہی آپ سہری کر لیں مطلب وقت ہو جائے سورج ڈوب جائے تو سورج ڈوب جانے کے بعد آپ ادرات افطار کر لیں اس لیے کہ اگر پہلے کر لیں گے تو روزہ نہیں ہوگا تاخیر کریں گے تو تاخیر کرنا یہ منع ہے بہت سے لوگ جہاں پر ٹائم ٹیبل نہیں گھڑی نہیں یا پھر اوقات الصلاة نہیں کوئی تقویم نہیں تو وہ ستارے نظر آنے کا انتظار کرتے کہ مکمل طور پر ستارے نظر آ جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں انہیں ستاروں کا انتظار نہ کریں اس سے پہلے سورج ڈوب جائے اور اس کے بعد روزہ افطار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے ہیں افطار میں جلدی کریں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں یہودی اور نصرانی جو روزہ رکھتے ہیں وہ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ان کے خلاف عمل کرنے کی تاقید فرمائی ہے حضور افتار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں کوئی روزے دار افتار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افتار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے روزہ افتار کرنے میں سنت کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ کہ کھجور سے افتار کرے یا چھوارے سے افتار کرے اگر خجور یہ چھوارہ موجود نہ ہو تو پھر پانی سے افتار کرے ابو دعوش شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر خجوروں سے افروزہ افتار فرماتے تر خجوریں نہ ہوتی تو چند خشک خجوروں سے اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پھی لیتے اور پھر افتار کے وقت یہ دعا پڑھتے اللہ ملکہ سنتو وعلا رفتخہ افترتو عزیزان اگرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ تر خجوروں سے افتار کرتے اگر تر نہ ہوتی تو خشک خجوریں اور خشک خجوریں بھی نہ ہوتی تو آپ پانی سے بھی روزہ افتار فرمائے نصی شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کا روزہ افتار کرائے یا غازی کا سامان کر دے تو اسے بھی اتنا ہی ملے گا سبحان اللہ کسی روزے دار کو افتار کرانے کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کسی روزے دار کو افتار کرائیں گے تو آپ کو بھی اتنا ہی سواب ملے گا جتنا اس کو سواب ملے گا ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں حلال کھانے یا پانی سے روزہ افتار کرائیا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ حلال کھانے سے کسی کو اگر روزہ افتار کرائیں گے تو فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس بندے کیلئے استغفار کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افتار کرائے رمضان کی تمام رابطوں میں فرشتے اس کے لئے درود بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافہ کرتے ہیں یعنی جو حلال کمائی سے رمضان میں کسی کو روزہ افتار کرائے تو رمضان کی تمام رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لئے اس کے پر درود بھیجتے ہیں اور شب قدر یعنی لیلت القدر میں جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو رات اس رات جیبریل علیہ السلام سے مصافق کرتے ہیں یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے ایک روایت میں جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے خوز سے پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا سبحان اللہ خوز کوسر کا پانی جو پی لے ایک مرتبہ کبھی اس کو پیاس نہ لگی شہد سے زیادہ میتھا دودھ سے زیادہ سفید وہ کس کے لئے ملے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوز کوسر سے پانی پلائے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے خوز سے پانی پلائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے رشادات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاقِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا رب ن رب تک